اِذْ قَالَتِ اِمْرَأَتُ عِمْرَان وہ وقت یاد کرو کہ جب عمران کی عورت نے عرض کی قرآن میں صرف ایک عورت ہے جس کا نام ہے وہ مریم ہے باقی اسی سٹائل میں بات ہوتی ہے عمرت لوت، عمرت نو، نو کی عورت، لوت کی عورت تخت بلکیس والا واقعہ ہے بلکیس کا نام نہیں آیا زلیخہ کا سیدنا یوسف علیہ السلام کے ساتھ واقعہ ہے زلیخہ کا نام نہیں آیا یعنی قرآن کا جو مزاج ہے نا وہ سیکس ڈسیپلن کو بڑا فالو کرتا ہے اور حضرت مریم کا نام بھی صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے ہوا کیونکہ حضرت عیسیٰ کے والد کوئی نہیں تھے ادربائیس سیدہ مریم کا نام بھی قرآن میں نہ ہوتا ان کی نسبت کی وجہ سے آیا کہ موٹزانہ تو یہاں پہ بھی دیکھیں کہ عمران کی عورت نے عرض کی رب انی نظر تو لکا ما فی بطنی محرر اے میرے رب میں منت مانتی ہوں تیرے لیے کہ جو میرے شکم میں ہے جو میرے پیٹ میں ہے میں اسے سب کاموں سے ازاد کرنا کی اور ٹیمپل آف سولیمن حیکل سلمانی کا مجاور کے طور پہ میں اسے جو ہے وہ خدمت کے لیے پیش کر دوں گی اب یہ مجاور یہ خانقاؤں والا مجاور نہیں ہے یعنی اگر کوئی شخص یہاں پہ منت مانے کہ میں خانقابہ کی خدمت کے لیے وہ تو ابھی سعودی حکومت نے ہزاروں ملازمین رکھے ہیں وہاں کی صفائی کے لیے یا وہاں پہ حاجیوں کو پانی پلانے کے لیے میں اپنا بچے کو وقف کرتا ہوں تو وہ تو اللہ کے لیے وقف ہو رہے ہیں اسی طریقے سے بنی اسریل میں بھی ایٹریڈیشن تھی کہ وہ اپنی اولاد کو وقف کر دیتے تھے حیکل سلمانی میں ظاہر ہے پوری دنیا سے لوگ آتے تھے اس کی خدمت کے لیے اور ابھی حضرتی صلی اللہ علیہ السلام دنیا میں نہیں آیا ہے اس کا مطلب ہے وہ جو یہودیت چل رہی تھی پریکٹسنگ فَتَقَبَّلْ مِنِّ تو اے اللہ قبول فرمالے میری طرف سے اب ظاہر ہے کہ ان کی نیت یہی تھی کہ میرے ہاں لڑکا ہوگا یہ تو ان کے ذہن میں بھی نہیں تھا کہ بچی پیدا ہو جائے گی بچی کو تو اس طریقے سے اپن لی تو نہیں چھوڑا جا سکتا ہے جب تک کہ کسی مرد کی سرپرستی نہ ہو تو وہ تو دعا کر کے بے فکر ہوگی کہ اب اللہ مجھے ایک لڑکا دے گا تو میں اس کو اللہ کے لیے وقف کر دوں گی فَلَمَّا وَضَعَتْهَا جب ان کا وضع حمل ہوا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا انفا انہوں نے کہا ہے میرے رب یہ تو میرے ہاں لڑکی پیدا ہو گئی ہے میرے تو سارے خواب چکنا چور ہو گئے ہیں میں نے تو کہا تھا بیٹا ہوگا تیرے لیے وقت کروں گی اچھا اب یہ اللہ سے وہ گفتگو کر رہی ہیں دعا کی شکل میں ابھی اللہ اور سیدہ مریم کی کمیونکیشن شروع نہیں ہوئی ہے اس امت میں تو وہ ختم نبوت کی وجہ سے بین ہو گئی ہے نا یہ والا سسرا کشف والا اور غیر نبی کو وہی ہونے والا پہلے یہ ہوا کرتا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو ہوا عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو ابھی وہ دعا کر رہی ہیں یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ نانی ہے جن کا یہ ذکر ہو رہا ہے انہوں نے کہا میں نے تو بیٹی میرے ہاں پیدا ہو گئی ہے واللہ اعلم بما وضعت اللہ فرماتا ہے اللہ خوب جانتا تھا کہ اس کے ہاں کیا بیٹی پیدا ہو گئی ہے آئے 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 وَلَيْسَ ذَكَرُكَ الْأُنْثَا اور کوئی لڑکا اس لڑکی کے مانت نہ ہو سکے اللہ نے تو وہ بچی دے دی ہے اس کو کہ کوئی لڑکا بھی اس بچی کے مقابلے کا نہیں ہو سکتا جو اللہ تعالیٰ نے اس کو فضائل اور برکات دینے تو انہوں نے کہا وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمْ ان کا بے شک میں اس کا نام رکھتی ہوں مریم وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ اور اے میرے رب بے شک میں اسے بھی اور اس سے جو آگے اولاد پیدا ہوگی نا نانی تھی نا تو پوری پلیننگ کی ہوئی ہے کہ میری جو بچی ہوئی ہے اس کو اور اس کی آگے جو اولاد ہوگی نا اللہ میں تیری پناہ میں شیطانِ مردود کے اگینس تیری پناہ میں اسے دیتی ہوں کہ شیطان سے وہ محفوظ رہیں اب ظاہر ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان پہ یہ باتیں جاری کی ہیں ان کو تو نہیں پتا تھا کہ میرا نواسہ جو ہے وہ اتنی بڑی پرسنیلٹی ہونے والا ہے تو اس پہ اللہ تعالیٰ کے ذرے کومنٹ سنیں فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقُبُّولٍ حَسَنٍ اللہ تعالیٰ ماتا ہے پس اس کے رب نے قبول کر لیا بڑے اچھے طریقے سے وَأَمْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا اور اس بچی کو بڑے اچھے طریقے سے پروان چڑھایا وَقَفَّلَهَا زَكَرِيَّا اور ان کی جو کفالت تھی وہ زکریہ علیہ السلام ایک وقت کے پیغمبر کے ذریعے ٹریننگ ہو رہی ہے جناب اللہ نے فرمایا کہ میں نے دعا قبول کر لی اس کونٹیکسٹ میں بخاری اور مسلم میں ایک حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کبھی بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو شیطان اسے ٹھونگ مارتا ہے جس کی وجہ سے وہ چیختا ہے لیکن یہ جو حضرت مریم کی والدہ کی دعا تھی نا اس کی برکت سے سیدہ مریم اور ان کے بیٹے عیسی بن مریم کو اللہ نے یہ فضیرت دی ہے کہ شیطان سے انہیں محفوظ کی ہے الحمدللہ سبحان ربکا رب العزت عمّا يصفون وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَعْلَمِينَ آمین اب بڑے مزے کی ایک ایونٹ ڈسکس ہونے لگیا قُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّ الْمَحْرَاب جب کبھی بھی زکریہ علیہ السلام محراب میں داخل ہوتے یعنی وہ ایک محراب نمہ حجرہ بنا تھا جہاں حضرت مریم عبادت کرتی تھی تو ان کے ٹیچر کے طور پر یہ خالو بھی لگتے تھے اور ایج ڈیفرنس بھی بہت زیادہ تھا اور پیغمبر بھی جب کبھی وہ داخل ہوتے محراب میں وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقَا تو وہاں پہ وہ رزق پاتے ہیں اللہ حُوَتْ بَرْمَا وہ رزق ایک غیر معمولی رزق یہ نہیں ہے کہ کوئی آکے نظرانہ چڑھا آکے چلا جاتا تھا ورنہ تو عزر زکریہ کو پتا ہوتا ہے کہ یار یہ تو فلان دے گیا ہے بے موسمی پھال بھی ہوتے موسم والے بھی بڑے زبردست قسم کا فروٹ جو لگتا نہیں تھا کہ وہ قریب سے آ سکتا ہے تو حضرت زکریہ الاسلام نے ان سے پوچھا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّا لَكِهَذَا مریم یہ کہاں سے تیرے لیے یہ اتنا فروٹ آ جاتا ہے ایسا رزق آ جاتا ہے آپ ذرا پیری بریدی کے رشتے میں ذرا دیکھیں اس کو پیر ہیں حضرت زکریہ اور دنیا کے بنائے ہوئے پیر نہیں اللہ کے بنائے ہوئے ہیں پیغمبر اور شاگرد بھی کوئی عام نہیں ہے سیدہ مریم ہے اور پیر اپنے مرید سے مریدنی سے یا اپنے سٹوڈنٹ سے پوچھ رہے کہ یہ تیرے اوپر جو اتنا فضل و کرم ہے خاص بے موسمی پھل ہیں یہ کہاں سے آگئے آپ کے پاکستان کے مرید ہوتے تو کہتے ہیں حضور تو آڑی نگاہ مرشد ہے ہاں کیونکہ یہ تصوف کی لائن میں اللہ کا نام یوز ہوتا ہے باقی فنافی شیخ میں ہی ختم ہو جاتا ہے فنافی اللہ تک نہیں پہنچتا قرآن میں تو فنافی شیخ کا کوئی تعلق ہی نہیں قرآن کے ساتھ قرآن میں رسول کی یہ خلیفہ کی بیعت ہے اور وہ بھی مشروط ہے اللہ کے ساتھ رسول اللہ نے بھی بیعت لی نا ہدیبیہ کے موقع پر تو سورہ فتح میں آیا کہ نبی ہے جو تم سے بیعت تم لے رہے ہو نا جن کی اے ان کے ہاتھوں پہ اللہ کا ہاتھ ہے اور سورہ توبہ میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے مومنین کی جانے اور مال جنت کے بدلے میں خرید لی ہیں ایسی بیعت پر خوشیاں مناؤ بیعت کہتے ہیں بیچنے کو بائے لفظ استعمال ہونا انسان کسی انسان کے آگے اپنے آپ کو نہیں بیٹھ سکتا صرف اللہ ہی ہے جس کے سامنے آپ بیٹھ سکتے ہیں پیغمبر بھی on the behalf of God آپ سے بیعت لیتا ہے یہاں تو کہتے ہیں نہیں پہلے فنافی شیخ ہوتا ہے پھر فنافی رسول ہوتا ہے پھر یہ ہوتا ہے پھر کرتے کرتے کدھے تک لے جاتے ہیں وہ فنافی شیخ میں ہی مر جاتے ہیں تو یہاں پہ شیخ پوچھ رہا ہے تو وہ مریض یہ نہیں کر رہا ہے کہ حضور نگاہ مرشد ہے حضور آپ کی ساری برکتیں ہیں آپ کی فیض ہے نہیں جواب جو ہے وہ بڑا عجیب ہے بیسے قرآن و سنت کی جو ڈاکٹرین ہے اس میں بالکل یہی جواب دینا چاہیے چاہے پیغمبر بھی سامنے موجود ہونا تو یہی کہنا چاہیے کہ یہ اللہ کا فضل ہے قالت ہوا من عند اللہ وہ کہنے لگی ہے اللہ کی طرف سے اللہ بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب و کتاب کے رزق عطا فرما دیتا ہے اب یہاں تو ہونا چاہیے تھا بھی تجھے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے میں نہیں اللہ کو مانتا تو مجھے بتا رہی ہے کہ اللہ کی طرح سے اللہ ہی طرف ہی آندا ہے سارا کچھ اللہ ہی کرتا ہے پر کوئی ساڑھا بھی نظر ہے نا فیض ہے نا ساڑھے ہی صدقے تو سی کھا رہے ہو نا صدقے صدقے سب دس انڈیا پاکستان بنگلہ دیشنی بیماریاں قرآن میں یہ چیز نہیں ہے قرآن بلکل واضح ہے اپنے عقائد اور نظریات کے اندر